اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ادھر کچھ دنوں سے برابر میرے پاس ٹیلی فون آ رہے ہیں اور یہ بات کی جاری ہے کہ آسٹریلیا سے کوئی امام ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کون صاحب ہیں اور ان کا کیا مسئلہ ہے لیکن اتنا جب ہم نے اپنے دوستوں سے حباب سے جستجو کی تو پتا چلا کہ وہ جو ہیں عقائد کے اوپر کھرے نہیں اترتے ہیں اور جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیعہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور اس کا شیعہ سے تعلق بھی نہیں ہوگا چونکہ جو ہمارا مذہب ہے جو ہمارا فرقہ ہے شیعہ ہمارے کیا عقیدے کو مضبوط ہونا چاہیے ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اب چونکہ ہمارے ملک میں الیکشن ہونے والا ہے اور اس الیکشن کو ہر ایک اپنے حق میں لے جانے کے لیے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ایسے لوگوں کو بلا رہا ہے کہ جو ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکی ہے اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو تو کچھ مدد پہلے باقاعدہ پاکستانی نیشنل ایک صاحب جن کو اسلامی سکولر کہا گیا تھا ان کو بلایا گیا اور ایک چینل پہ ان کا برابر پروگرام چلا جو اسلامی سکولر کہے جا رہے تھے وہ ان کو اسلام کی کچھ بھی معلومات نہیں تھی انہوں نے صرف جذبات کو بھڑکانے کا کام کیا تھا اور ہندو مسلم لڑائی کرنے کی پوری کوشش کرائی تھی ان کی ایسے بیانات تھے جو باقاعدہ نیشنل ٹی وی پہ نشر کیے جا رہے تھے لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے عوام بہت ہوشیار ہیں انہوں نے اس فتنے کو سمجھ لیا تھا لہذا ہمارے ملک کا محول قراب نہیں ہوا میں اپنی حکومت سے اس بات کی مانگ کروں گا ڈیمانڈ کروں گا کہ آج جبکہ دوسرے ممالک کی ایجنسیاں ہم کو متنبع کر رہی ہیں کہ اس الیکشن کے زمانے میں فرقوانہ فساد ہو سکتا ہے اور کچھ انپوٹس بھی ہماری ایجنسیوں اس کے پاس ہیں کہ جس سے یہ ہے کہ دہشتگرد کے حملے ہو سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کسی بھی فورینر کو ملک میں آنے کی اجازت نہ دی جائے جس کی اندر یہ ہم کو ڈر ہو کہ وہ جذبات کو بھڑکا رہا ہے وہ جذبات کو ٹھینس پہنچا رہا ہے جس نے جذباتوں کو ٹھینس پہنچائی اور جذباتوں کو بھڑکایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایسے فورینر کو پرمیشن نہ دی جائے چاہے آسٹریلین ہو چاہے کسی بھی کنٹری سے ریلیٹڈ اس کا ہو اس کو اجازت نہ دی جائے کیونکہ یہ لوگ اگر آئیں گے جن کی خود کچھ کوئلٹی نہیں ہے وہ آ کر ہمارے ملک میں جذبات کو ٹھینس پہنچائیں گے اور انتشار پیدا کریں گے لہذا ہم اپنے ملک کی امام سے اس بات کے لیے ترخواست کرتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ سے کہے کہ وہ اجازت نہ دے لیکن اگر کوئی آ جائے تو پھر ہمارے امام جو ہیں ان کو ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کا معاشرہ اور ماحول یہ ہے کہ یہاں سب بھائی چارے کے ساتھ آپ سی میل جھول کے ساتھ رہتے ہیں الیکشن تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن دلوں کو ٹوٹنا نہیں چاہیے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين